اس سے پہلے تو کئی غاروں میں تھے، کئی پہاڑوں میں تھے، کئی رگستانوں میں تھے، کئی جیلوں میں تھے، کھولیوں میں تھے تو آج آپ کو آمنے سامنے دیکھ کے ہمیں بھی اچھا فیل ہو اور آپ کو بھی امید ہے کہ اچھا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہمیں آپ کے سامنے موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں میں کہنے چاہتا ہوں اس دور کے یہ وہ لوگ ہیں ان میں وکلا بھی ہیں جنہوں نے اس حقیقی آزادی جنگ کو فرنٹ پہ جا کے حقیقی آزادی جنگ کے جو وارئرس تھے جو اس تحریک کے حصے میں تھے جو اس تحریک کو لڑ رہے تھے جو اس میں شامل تھے ان کے لیے یہ سیوئرس تھے جو ہمارے مکلا موجود ہیں اور انہوں نے بھی ہم سے زیادہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تکالیف انہوں نے دیکھی میں اگر جیل کی جالی کے پیچھے سے ساڑھے آٹھ بجے آتا تھا تو سبا آٹھ بجے مجھے نظر اللہ محسوس صاحب مختلف مکلا ہمارے وہاں نظر آ رہے ہوتے تھے تو آج ہمارے مکلا بھی ہیں ہمارے جویسے تو ہمارے 4743 ایم پی ایز ہیں لیکن ہمارے جو نو ایم پی ایز جیت کر آئے ہیں آج وہ یہاں ہمارے موجود ہیں جو اس وقت ہماری چھینے ہوئے منڈیٹ کے جو جیتے ہوئے نو ایم پی ایز ہیں موجود ہیں پھر ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں تمام طرح ظلم زیادتی تشدد نائنصافی ناجائز کے باوجود ہم نے اس پولٹیکل سسٹم کا حصہ رہے ہیں کوئی قدر بائیکارٹ کرو کوئی قدر کچھ کرو ہم نے الحمدللہ آٹھ تاریخ کو اس لیکشن میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیمانے پر کامیابی تھی اور یہ چوروں کا ٹولہ میں کہنا چاہتا ہوں جو اس حکومت میں ہے اس وقت حکومت میں جو حکمران ٹولہ ہے نون لیگ، اینکی ایم، پیپلز پارٹی یہ ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ہے جو حکومت ہے ان کی سیاست اجتماعی حکومتی اجتماعی قبر میں دفن ہو جائے گی اور جس انداز سے ساتھ تاریخ کی رات تک بڑے بڑے نجومی، سیاسی نجومی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہتا ہے اتنی سیٹیں ہوں گی، اتنی سیٹیں ہوں گی وہ میں کہنے چاہتا ہوں کہ عجیب لوگ تھے، بیس سیٹیں ہوں گی، تیسے اللہ حمداللہ اگلے دن آئیں تو ایک تو ترہی سے سیٹیں ہماری ہیں جس دن ہمارا منڈیٹ واپس ملے گا انشاءاللہ عمران خان ٹو تھرڈ مجاورٹی سے زیادہ سے وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور یہ دور نہیں ہے، ان سے چلی نہیں پارا ملک یہ گھسٹیں گے، یہ سانجے کی ہنڈی ایپ چورائے میں ٹوٹے گی، بانمتی کا کنبہ ہے ختم ہو کر رہے گا لیکن ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں اور کہتے تھے تھے یہ برگر ہیں یہ ممی پپا ڈیڈی ہیں اور ماشاءاللہ ایک صاحب فرماتے تھے یہ ٹتلیاں ہیں فتح چل گیا کہ جو ہمارے تھے برگر یا برگر کینگ وہ تو چلے گیا ہمارے اندر سے یہ دیسی لوگ رہ گئے ہیں یہ اوریجنل عمران خان کے فائٹرز رہ گئے ہیں اور اس میں ہمارے بکلا، ہمارے کینڈیڈیٹس ہمارے ورکر جو سب سے اہم طاقت ہے لیکن ہم نے تمام تشدد جاتیوں کے باوجود ہم سیاسی پروسس کا حصہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو پولٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں اس پر دشامل ہوتے ہیں تو پہلے بھی سینیٹر الیکشن ہوئے تھے ہمیں دو میدوار کھڑے کیے تھے اب بھی دو تاریخ کو سینیٹر الیکشن ہے جیسے یہ چوری شدہ یہ ان کا منڈیٹ ہے جیسے یہ چور اس وحکومت میں بیٹھے ہیں ایسے ہی چوری شدہ مال بنا کر یہ سینیٹر جتوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو ایم پی ایس جن کا یہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں 45 کے ایم پی ایس یہ در موجود ہیں جیسے کے لئے بھی ہمارے تقریباً 43 ایم پی ایس ہمارے جیتے ہیں کراچی سے نو انہوں نے ہمیں دے دی ہیں ریزلٹ باقی باقی ہیں انشاءاللہ یہ ہم ریزلٹ واپس لیں گے ٹیبنلز میں ہم جا چکے ہیں عوامی عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں ہماری دیکھ رہے ہیں کل بھی تین ریزلوں میں ریلیس نکلی ہوئی تھی آج بھی سیون کی ریلی ہے ملیر میں ریلی ہے ہر روز ریلیز نکلیں گی انشاءاللہ 28 اپریل کو ہم نے 21 اپریل کو ایراؤنس کیا تھا 28 اپریل کو ایک پورا عوامی عدارت لگانے جا رہے ہیں کراچی میں ایک ملین لوگوں کو کراچیوں بلانے جا رہے ہیں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا منڈیٹ واپس لیں گے اور یہ چور یہ ڈاکو جو ایم این ایز بنے اور جو سینیٹرز بنے شرم نہیں آئی گی نے اس چوری کے منڈیٹ سے سینیٹرز بنتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پروسس کا حصہ بنے ہمارے ایم پی ایز موجود ہیں ہم نے چھ امیدوار سینیٹرز میں داخل کرائے تاکہ پتہ ہو کہ ہمیں حصہ بن رہے ہیں اس کا سب سے پہلے ہمارے عبدالوحب بلوز صاحب جو ہمارے آئی لیف کے صدر ہیں سینئر پولیٹیشن ہیں یہ ان کو ہم نے سینیٹ کے اندر نومینیشن جمع کرائے جس تو بی دا پارٹ آف دا سسٹم کہ ہم پولٹیکل سسٹم پر یقین رکھتے ہیں لیکن چوری کے منڈیٹ بھی یقین نہیں رکھتے جناب عبدالوحب بلوز صاحب جناب محترم بھٹا صاحب منذور بھٹا صاحب یہ بھی ہمارے امیدوار تھے سینیٹر کے امیدوار ہیں اور کو بھی امید نومینیٹ کیا اس کے بعد محترمہ ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ یہاں موجود ہیں یہ بھی ہماری کینڈیڈیٹ سینیٹ کی بیرسٹر ینگ بیرسٹر انرجیٹک بیرسٹر جناب علی طاہر صاحب یہاں موجود ہیں ان کو بھی ہم نے سینیٹ کے اندر نومینیٹ کیا جناب منورٹی سے ایڈوکیٹ بھگوان داک بھیل صاحب یہاں موجود ہیں ان کو بھی نومینیٹ کیا ہمارے سٹار وہ لوگ میں اس لیے سٹار کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے جب بڑے بڑے لوگ لڑکانہ سے دادو سے تھر سے سکھر سے غیرپور سے ایک ایک فون کال کی مارتے بھاگ گئے تو یہ راجہ خان جکھرانی صاحب ہمارے سٹار ہیں جو کھڑے ہیں یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں تو ہمارے چھے امیدوار عبدالوحہ بلوش صاحب جناب منظور بھٹا صاحب ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ بیرسٹر علی طاہر صاحب راجہ خان جکھرانی صاحب اور اپنے ایڈوکیٹ بھگوانداز بھیل صاحب یہ ہمارے مختلف اس پہ امیدوار تھے اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک سیاسی پروسس یقین رکھتے ہیں لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے آٹھ فروری پہ ہمارے یقین ہے نو فروری پہ یقین نہیں ہے آٹھ فروری پہ فارم پنتالیس پہ ہمارا یقین ہے نو فروری کے فارم سنتالیس پہ اور ان کے سہولتکاروں نے ہمارا منڈیٹ چھینہ ہے ایک سو تراسی چیٹیں ہماری چھینی ہیں ہماری فارٹی تھری میں سے ترٹی سکس ایم پی ای کی سیٹس انہوں نے چھینی ہیں آج اگر ہمارے یہ لوگ یو ایم پی ایز ہمارے فارٹی فائیو والے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ہماری نو خواتین کی سیٹس ہونی تھی نو سیٹیں ہماری ایم پی ایز کی ہونی تھی ہمارے تین مائنورٹی کے ہونے تھے ہمارے دو جنرل کے اور لازمی بات ہے جب ہم ہماری تقریبا فارٹی تھری یہ ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے اتحادیوں سے مل کے کچھ اور کے بھی ہونی پھر یہ غدر نہ ہوتا ہم الحمدللہ ہمارا ایک مائنورٹی بھی بن جاتا ایک ہمارا ٹیکنو کریڈ بھی بن جاتا تو ہمارے چار سینیٹر ہم بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں انشاءاللہ مائنڈیٹ واپس لے کے دوبارہ بنائیں گے لیکن چونکہ اس وقت چوری شدہ مائنڈیٹ ہمارے ہی مائنڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں اور ہم اس سسٹم سے جس کے تیعت ہمارا مائنڈیٹ چھینہ گیا اور اس کے تیعت ابھی زیادتیاں جاری ہیں سیند کے اندر نواب شاہ میں ہمارے امیدوار کو زبردستی تینوں فارم مطلب بڑی بڑی ڈیموکریسی 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 پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کونسی جمہوریت بھی یقین رکھتے ہو اس وقت چوری کا محال ہے نا بھاڑ میں جائے ہماری طرف سے جالی ہو گئے یہ وزیراعظم بھی جالی یہ صدر بھی جالی وزیراعلا جالی چیئرمنٹ سینٹ جالی سپیکر جالی سارا نظام دو نمبر جالی جال سازوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہماری کتاب میں یہ ایک جیسے ہی ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو بھی بیٹھ رہے ہو ہم اس نظام سے انشاءاللہ ان قریب ہمارا بھرپور ہم جب یہ اپنا منڈیٹ واپس کریں گے اپنے نظام میں واپس آئیں گے انشاءاللہ سینٹ بھی ہماری ہوگی سینٹ چیئرمن ہمارا ہوگا سپیکر ہمارا ہوگا وزیراعظم ہمارا ہوگا صدر ہمارا ہوگا گورنرز ہمارے ہوں گے وزیراعظم ہمارے ہوں گے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سینٹ میں اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پل صاحب اس پر روشنی ڈال دیں گے ابھی کہ کس طرح دیکھ سے ہمارا جو انہوں نے وہ ہمارے لوگوں کو بھگا کے انہوں نے کیا ہے اس کے بعد وہاں بلوچ صاحب بھی بات کریں گے اس کے بعد ہمارے کراتی کے صدر راجعظر صاحب بھی بات کریں گے تو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹی لیڈر یہاں شبیر بھائی موجود ہے آپ جانتے ہیں سارے رپورٹرز ہمارے ایم پی ایز بھی کنسرن موجود ہیں سارے کنڈیٹ موجود ہیں فائنل اعلان میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کہ منڈیٹ چور اقدار پر قابض ہیں جالیٹ منڈیٹ والے چوری کے منڈیٹ والے گھس بیٹھیے سندھ سملی میں بیٹھے ہیں اور گھس بیٹھیوں کی سملی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف نو ہی جنمن لوگ ہیں وہاں ہم اس میں ہمارے امیدواروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گندے سسٹم کا اس پولیوٹڈ سسٹم کا ہم سینٹ الیکشن کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں ہمارے امیدوار ماں سے بڑھرا کرتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں